موسیقی 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 وہ دس ماہ سے کم برٹس کو بریڈ کرانے لگا دیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ برٹس ایک تو لے کر دیتا ہے بعض اوقات لیکن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایک فرٹائل نہیں ہوتے اور وہ ایک خراب ہوتے ہیں اور اگر ان میں سے اتفاقاً کوئی چکس نکل بھی جائے ان ایک میں سے تو وہ سروائیو نہیں کر پاتا اور وہ بہت جلدی ایکسپائر ہو جاتا ہے دوستو جو دوسری بڑی وجہ ہے چکس کے ایکسپائر ہونے کی وہ ہے ان بریڈنگ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ برٹس کے سیبلنگز کا آپس میں پیر لگا دیتے ہیں اس سے جو چکس آتے ہیں ان کا امیون سسٹم بہت ویک ہوتا ہے اور وہ سروائیو نہیں کر پاتے اور وہ بہت جلد ایکسپائر ہو جاتے ہیں آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ ان بریڈنگ برٹس کی کبھی بھی نہیں کروائیں برٹس کے سیبلنگز کو آپس میں کبھی بھی پیر نہیں لگوائیں ان بریڈنگ سے جو بلر لائن ہوتی ہے وہ بہت ویک ہو جاتی ہے اور برٹس سروائیو نہیں کر پاتے دوستو جو دوسری بڑی وجہ ہے چک سے ایک سپائل ہونے کی وہ ہے ڈیفیشنسی آف ویٹامینز بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب ان کے پاس بلیڈنگ سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ اپنے برس کو بہت سے ملٹی ویٹامین منرلز اور بہت سے پروبائیوٹک وغیرہ دیتے ہیں وہ ویک میں تین سے چار دفعہ پروبائیوٹک اور ملٹی ویٹامین اپنے برس کو دیتے ہیں اور جب ان کے پاس چکس آ جاتے ہیں تو وہ ملٹی ویٹامین کی کوائنٹیٹی اپنے برس میں کم کر دیتے ہیں یا ختم کر دیتے ہیں دوستو آپ کو چکس آنے کے بعد بھی اپنے برس کو ملٹی ویٹامین یا پروبائیوٹک کم از کم ویک میں ایک دفعہ لازمی دینا چاہیے اگر آپ اپنے برس کو ملٹی ویٹامین نہیں دیں گے تو اس سے بھی آپ کے برس ایکسپائر ہو سکتے ہیں دوستو جو چوتی بڑی وجہ ہے چکس کے ایکسپائر ہونے کی وہ ہے ایکسٹریم ویدر عمومن دوستو یہ ہوتا ہے کہ بریڈنگ سیزن سردیوں میں سٹارٹ ہوتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ اپنے شیڈ اور اپنے کیج کا ٹیمپریچر اور یومیڈیٹی کنٹرول نہیں کرتے ہوتا یہ ہے کہ ان کے شیڈ اور کیج کا ٹیمپریچر ٹین ڈگری سے بھی نیچے چلے جاتا ہے اور اس وجہ سے چکس ایکسپائر ہو جاتے ہیں اور یومیڈیٹی ان کی سکسٹی سے اوپر چلے جاتی ہے اس وجہ سے بھی چکس ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو دوستو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے شیڈ کا خاص طور پر بریڈنگ سیزن کے اندر ٹیمپریچر اور یومیڈیٹی کو خاص طور پر آپ کنٹرول کریں جو بیٹس کے چکس کے لیے اچھی یومیڈیٹی ہوتی ہے وہ پچاس سے لے کے ساٹھ تک ہوتی ہے اور ٹیمپریچر 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 ٹک ہوتا ہے آپ کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ آپ کے کیج کی یومیڈیٹی سکسٹی سے اوپر نہ جائے اور ٹیمپریچر 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 سے نیچے نہیں آئے دوستو جو پانچ بھی بڑی وجہ ہے چکس کے ایکسپائر ہونے کی وہ ہے نو فیڈ فیروم پیرنٹس یعنی کہ دوستو جو لب بٹس کے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے چکس کو فیڈ نہیں کرواتے عمومن یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ ایک نر کو دو دو تین تین فی میل کے ساتھ یوز کرتے ہیں ایک میل کو اس سے یہ ہوتا ہے کہ فی میل جو ہے وہ بہت سٹریس میں چلے جاتی ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے ڈپریسٹ ہو جاتی ہے اور وہ اپنے چکس کو فیڈ نہیں کراتی تو دوستو آپ کو مشورہ یہی ہے کہ آپ ایک میل کے ساتھ ایک فی میل لگائیں اگر آپ پھر بھی ایک میل کو مختلف فی میل کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں تو اب آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ ڈیلی اپنے بیٹس کے چکس کو دیکھیں کہ جو ان کی مدر ہے وہ ان کو فیڈ صحیح طریقے سے کرا رہی ہے یا نہیں کرا رہی ہے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پیرنٹس اپنے چکس کو فیڈ صحیح نہیں کرا رہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے جو لب بیٹس کے چکس ہیں ان کو فوراں ہینڈ فیڈ پہ لے کر آ جائیں اور انہیں ہینڈ سے فیڈ کر آئیں دوستو جو چھٹی بڑی وجہ ہے چکس کے ایکسپائر ہونے کی وہ ہے چکس کو وہ غلط طریقے سے کرتے ہیں یعنی کہ ہم جو چھوٹے چکس کو فوسٹر کرتے ہیں وہ اکثر غلطی سے بڑے چکس کے ساتھ فوسٹر کر دیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب وہ پیرنٹس اپنے چکس کو فیڈ کر آتے ہیں تو جو بڑے چکس ہوتے ہیں یعنی کہ جو چھوٹے چکس سے بڑے ہوتے ہیں آٹھ سے دس دن بڑے جو ہوتے ہیں وہ خود تو فیڈ کر لیتے ہیں اور چھوٹے چکس کے لیے فیڈ نہیں بچاتے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے چکس ہوتے ہیں وہ فیڈ نہ ملنے کی وجہ سے ایکسپائر ہو جاتے ہیں اور وہ سروائیو نہیں کر پاتے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب بھی چکس کو فوسٹر کریں تو ہمیں اس بات کا خیال لازمی رکھیں کہ جو چکس کی ایج ہے وہ تقریباً سیم ہو زیادہ سے زیادہ تین سے چار دن کا فرق ہو اس سے زیادہ فرق نہیں ہو تاکہ سب چکس کو فیڈ برابر ملے اور وہ سارے چکس سروائیو کر سکیں دوستو اب جو ساتھ بھی بڑی وجہ ہے چکس کے ایکسپائر ہونے کی وہ ہے نوٹ اینف فوڈ یعنی کہ دوستو عمومن لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے برٹس کو صحیح قوائنٹیٹی میں فوڈ نہیں دیتے بہت کم قوائنٹیٹی فوڈ کی دیتے ہیں جو دانہ دیتے ہیں وہ بہت کم قوائنٹیٹی میں دیتے ہیں بہت کم مقدار میں دیتے ہیں کیونکہ جو لب برٹس کے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ پہلے خود کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد اپنے چکس کو فیڈ کراتے ہیں اگر ہم انہیں قوائنٹیٹی کم دیں گے فوڈ کی تو وہ خود تو کھانا کھا لیں گے لیکن اپنے چکس کو فیڈ نہیں کرائیں گے اور اس وجہ سے بھی وہ چکس ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم خاص طور پر بریڈنگ سیزن کے اندر زیادہ قوائنٹیٹی میں اپنے برٹس کو فوڈ دیں اپنے برٹس کو زیادہ قوائنٹیٹی میں دانہ دیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ان کے چکس سربائف کر سکیں دوستو اب جو آٹھ بھی بڑی وجہ ہے چکس کے ایکسپائر ہونے کی وہ ہے ویری اول نیسٹنگ دوستو عام طور پر لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک ہی نیسٹنگ سے پورا کلچ لیتے ہیں یعنی کہ ایک ہی نیسٹنگ کرتے ہیں اس میں برٹس لینگ بھی کرے گا ایک کو ہیچ بھی کرے گا اور پھر اس کے جو چکس ہیں وہ بڑے بھی ہوں گے اسی نیسٹنگ کے اندر اب نیسٹنگ اس پورے پروسس میں نیسٹنگ بہت پرانی ہو جاتی ہے تقریباً اس پورے پروسس میں تین مہینے کا وقت لگتا ہے اب اس پورے عرصے میں نیسٹنگ بہت پرانی ہو جاتی ہے اور اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ کیڑے لب برٹس کے چکس کو نقصان دیتے ہیں اور اس وجہ سے لب برٹس کے چکس ایکسپائر ہو جاتے ہیں یا چکس کو مختلف قسم کا انفیکشن ہو جاتا ہے دوستو اب اس کا حل یہی ہے کہ جیسے ہمیں لگے کہ نیسٹنگ بہت پرانی ہو گئے یہ بہت گندی ہو گئے تو ہم اسے تبدیل کر لیں بھلے آپ کے چکس ہوں اس بوکس کے اندر پھر بھی آپ چکس کو بوکس سے بھار نکالیں نیسٹنگ تبدیل کریں اس کے اندر کوپیکس پورٹر ڈالیں نیسٹنگ تبدیل کرنے کے بعد اپنے چکس کو دوبارہ اس بوکس کے اندر رکھ دیں اس سے یہ ہوگا کہ جو کیڑے ہوں گے وہ آپ کے چکس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور کسی بھی کسیم کے وائرل اور انفیکشن ڈیزی سے آپ کا برٹس بچا رہے گا دوستو جو نبی بڑی وجہ ہے برٹس کے چکس ایکسپائر ہونے کی وہ ہے کہ ہم عمومن ایسا کرتے ہیں کہ اپنے برٹس کو دورنگ بریڈنگ سیزن بہت ڈسٹرپ کر دیتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ بریڈنگ سیزن میں جو بار بار بریڈنگ بوکس دیکھتے ہیں دن میں دو بار دیکھتے ہیں تین دفعہ دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے صرف آپ کو زیادہ سے زیادہ دن میں ایک دفعہ بریڈنگ بوکس چیک کرنا چاہیے اور آپ زیادہ چیک نہیں کریں یا بہت سے لوگ یہ بھی گلتی کرتے ہیں کہ جو برٹس کا کیج ہوتا ہے کو فیڈ نہیں کراتا اس وجہ سے ان کے چکس فیڈ نہ ملنے کی وجہ سے ایکسپائر ہو جاتے ہیں اور وہ سروائیو نہیں کر پاتے دوستو آپ کو یہی چاہیے کہ دورنگ بریڈنگ سیزن اپنے برس کو کسی بھی طرح سے ڈسٹرب نہیں کریں اور انہیں ایک اچھا انوارمنٹ پروائیٹ کریں دورنگ بریڈنگ سیزن دوستو دسویں بڑی وجہ ہے بیکٹریل وائرل انفیکشن ہوتا یہ ہے کہ دوستو عموما پیرنٹس کو کسی بھی قسم کا بیکٹریل یا وائرل انفیکشن ہو جاتا ہے وہ پیرنٹس سے چکس کے اندر ٹرانسفر ہونے کا بہت زیادہ خطشہ ہوتا ہے تو دوستو جیسے ہی آپ کو لگے کہ آپ کے برس کو بیکٹریل یا وائرل انفیکشن ہو گیا ہے تو ان سے ان کے چکس کو بالکل الگ کر لیں اور فوراں اپنے برس پہ اور کیج پہ اور چکس پہ ورگنیس کا سپریہ کریں ڈس انفیکٹ کریں اپنے پورے سیٹ اپ کو اور دوستو اس کے بعد اپنے چکس جو ہیں آپ کے برس کے ان کو ہینڈ فیٹ پہ لے آئیں ان کو پیرنٹس کے ساتھ بالکل بھی نہیں چھوڑیں کہ جب تک ان کے جو پیرنٹس ہیں چکس کے وہ مکمل طور پہ ٹھیک نہیں ہو جائیں دوستو یہ کچھ مین وجوہات تھیں جس کی وجہ سے لگ برس کے چکس سڈنلی ایکسپیر ہو جاتے تھے ان کی سڈنلی ڈیتھ ہو جاتی تھی دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو ان وجوہات کا حل بتایا ان مسائل کا حل بتایا امید ہے آپ کو یہ میری انفرمیٹی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کریں میری اس ویڈیو پر کمنٹ کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی میرے اس چینل ایز ایڈ ایوڈی کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس انفرمیٹی ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ